دوہزار بندرہ میں گفتیار ہوا دوہزار چوڑہ میں دو مہینے میں گفتیار ہوا بندرہ تاریخ چھے بہتے ہمارے کو لے کے گیا اندیا ادھر ہمارے اٹھارا مہینہ رکھا ادھر میرے گیا محسوس وادی میرے ادھر سے بوٹ بچھوڑا بندہ بہت نے پاکستان نے دیا میرے گیا بہت دل میں تمنہ تھا ہمارے پاکستان ہماری گورنمنٹ چھوڑایا پر ادھر انجن جوب ہوا اسے بھی بولتا تیرے کو پانچ سال لگیا تیرے گورنمنٹ مانگ کرتا ہی نہیں تیرا پاکستان ہی لی اس کے وجہ سے میرا ہی بندہ گھبراہ گرہ بیمار ہوا اس کا دس مہینہ ہوا بیماری میں میں اس کے لیے بہت پریشان ہوتا سارا پاکستانی جو کو پہنٹالی بندہ تھا اس کے لیے میں بہت پریشان تھا یہ میرا بھانجا ہے اس کے لیے میں بہت پریشان تھا میں ڈاکٹر کے عرض کیا جیلر کے عرض کیا اس کو بیچو پاکستان دیلر صاحب نے بولا میرے ہاتھ میں نہیں ہے تیرے سرکار مانگ کرے گا میں بیچوں گا ڈاکٹر صاحب کے عرض کیا اس کو لیٹر بنا پاکستان بیچو بہت پریشان ہے بیمار ہے اس کو ماں باپ آنکھوں سے دیکھے اس نے بولا میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں لیٹر بیچوں گا دلی سرکار کو دلی سرکار تیرے پاکستان کو بیچے گا پاکستان مانگ کرے گا میں اس کو بیچوں گا پاکستان اس کو اس کو نہیں بیچا میرے کو نہیں چھوڑا ابھی اٹھارہ مینہ میں تین سال کٹ کے آیا وہ بارو بار میں کٹ کے آیا جو بچ جیل جیل ہے ابھی میں یہ بولتا ہوں ہماری سارکار کو ایسے عرض کرتا ہوں میرا بوٹ ادھر پڑا ہے نوانا بوٹ ہم لوگ کرد میں لیا ہے میرے کرد کے لیے میرے مطالب ہے یہ میرے بوٹ واپس چاہیے جو پاکستان کے دیا ہے تو میرا بوٹ بچاہیے نہیں میرے بوٹ کیا گزارے گا کیا ہمارے ہاتھ میں میں ابھی انجاک آیا میرے ہاتھ میں کیا ہیتے کیسے گزارے گا پرانے لٹے میں گزارے گا دوسرے گھر سے پھلی لے کے جاگا تھوڑا 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 ناستہ لے کے آگا بچوں گے کھلا گا کیا کیسے ہیتے گزارے گا ہمیں گورمٹ کیسے گزار کروں گا کچھ نہ کچھ میرے کو ہیتے کے لیے تو میرے مدد چاہیے ملت چاہیے ہیں تو میں بیمار بھی ہو گئے تھے جی آہ تو کیسے علاج کیسے ہوا گیا تو صحیح تھا علاج کی ہے صحیح ہم تو ابھی جب آپ آئے تو کیا محسوس کہتے ہیں ابھی میں تو ڈاکٹر نے مرے کو بولا تو کام کار نہیں صرف نام کار کام نہیں کرے گا تو میں ببا سرکار کو اپیل کرتا ہوں میرے کو اتنا پیسہ دے دو میں چھوٹا تھا دو گان کھوڑ کے گھر میں بیٹوں گا یہ صرف کام کھوڑا تھا آپ کی یہ لانچ ہو رہتی ہے یہ ہڑا وہ کام وہ ہمتے لے لیا ہم نے بولا انڈین کو بھائی ہمارا نانچ ہم کو واپس کر دو وہ انڈین نے بولا ہم نہیں واپس کریں گا وہ آپ کی سرکار ہمارا نانچ بیجتا ہے تو ہم بھی بیج دے گا ایسے جی میں اس وقت موجود ہوں غلہ ٹھٹا کے گاؤں جوسف کاتیار میں یہاں پینتالیس ماہیگیر جسے بھارتی دیل میں اکیتے بھارتی حکومت میں آزاد کیے وہ آج یہاں پر پہنچے میرے ساتھ یہاں کا ایک ماہیگیر ہے جو کھڑا ہے جو تقریباً تین سال سے بھارتی جیل میں تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کیسے گرفتار ہوئے اور وہاں آپ کے ساتھ کیا برتب کیا گیا جی آپ بتائیں میں اس گاؤں جوسف کاتیار کے رہنے والا ہوں میرا پیشاو ماہیگیر ہے میں ماہیگیر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں جب یہ میں اپنی حدود کے اندر یہاں جو جوسف کاتیار سے انڈیا کو جو بارڈر تو بہت دور ہے مگر جب میں اپنی پہنٹالی آدمی تو انڈیا کے جیل میں تو پڑھا تھا پر حالیات یہ جو میرے در واقعہ پیش آیا تھا تو یہاں پہ آیا تھا جو ہمارا جو انڈیا کو تو بارڈر دور ہے مگر ہم اپنے خاروشان کے جو حدود ہے وہ اس میں مچھلی مار کے اسی سے کم سے کم 20 کلومیٹر آگے کاجر کرے کے ادھر ہم مچھلی پکڑتا ہے مچھلی وہ ادھر کدرتی زخیرہ ہے وہ تو نئی انڈیا کا بارڈر ہے وہ فقط ہمارا پاکستان کی حدود ہے ہماری پاکستان کی مچھلی کا زخیرہ ہے وہاں سے جو کاجر کرے کے ادھر تھے ہم گرفتار ہوا تھا انڈیا کے نیوے ہمارے ہمارے گرفتار کر کے پہلے تو بہت پٹائی کرتا ہے ہمارے کو یہ انڈیا کا پانی ہے یہ بھارت کا پانی ہے یہ جو لانچ تھی ہماری وہ بھی ان کے ساتھ ہماری پکڑ رہی تھا جن میں ہم کو تین سال تو ہو چکا تھا پھر ہمارے پٹائی تھی پٹائی کر کے آپ واپس یہاں پر آئے تو آپ کے پاس ہے روزگار کے لانچ نہیں نہیں روزگار تو مسئلہ تو ایک طرف ہے مگر جو بہت تکلیف تو میرے دیتی میں نے ان کو انڈیا کے گورنمنٹ کو بھی کہا تھا بھائی تمہیں تو کہہ رہا تھا میں آپ کو خیر سنگال سے چھوڑ رہا ہوں تو چھوڑ ترہا تو میرے کاروبار پر میرے واپس دے دو تو اس نے میجرے کے یہ بھی کہا تھا کاروبار تمہارے آپ نے پاکستان ہو لے دیں گا میں آپ کو پاکستان نہیں دوں گا مگر میں آپ کو پاکستان کے انسانیت کے حوالے آپ کو آزاد کرتا ہوں تو میں آپ یہ گزارش کر رہا ہوں تو خدا رہے یہ پاکستانی گورنمنٹ ہوئے یا انڈیا کی گورنمنٹ ہوئے دونوں کی مائی گی رہے ہمارے کو جیل میں پکڑا کے جیلوں میں ڈال دیا ہمارے جو بچہ تھے بکھیں مر رہا تھا ابھی میں کس کو بتا رہا ابھی یہ کر رہا ہوں تو خدا رہا ہمارے لانچیں جو ہے وہ چھینی ہوئے میرے کو واپس دینا جو میرے کو گزر جو کاروبار ہے جتنے میں سے میرے یہ لانچ تھی جال تھی مشینی واپس دیتے ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے جو ہمیں خیر سکالی کے طور تو آزاد کر دی مگر ان کی جو ساوان تھے لانچ تھی جال تھی وغیرہ جو ان کا روزگار کا ذریعہ تھا وہ تو ان کے پاس ہے وہ ان کو واپس نہیں دیا گیا ان کا کہنا ہے جو لانچ ہے وہ ستر ستر لاکھ سے زائد ان پر رقم خرچ ہوتی ہے اس وجہ یہاں آ کر وہ بے روزگار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے جو ہماری لانچے وغیرہ وہ واپس دی جائے تاکہ ان کا دوبارہ اپنا روزگار شروع کر سکیں جی موسیقی 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 چلو بچے پوچھے پیج رائع نぁ اطنیر کے چید رو guiding زیادہ شاکری گر Executive مساجح تو پیج براد guard گرم قرم Gone ٹکی چون موسیقا 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 موسیقی